اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم myself ڈاکٹر مدسر اچھا جو آم آج ہم دو اہم جو پونٹ ڈسکس کریں گے جو اہم میتھس ہیں جو ہمارے معاشرے میں دو کامل باتیں پائی جاتی ہیں جن کا قیقت سے کوئی طرح نہیں ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے کی نظر کمزور ہوتی ہے ہم اس کو ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں یہ ڈاکٹر کہاتے ہیں کہ اس کو اینک لگے گی تو یہ ایک کامل سی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم بچے کو اینک نہیں لگائیں گے کیونکہ جب اینک لگ گے تو وہ ساری زندگی کے لیے لگے گی یہ ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے اور ہم اس وجہ سے یہ سوچ کے والدین اینک نہیں لگواتے کہ یہ ساری زندگی کے لیے اس کو لگانی پڑ جائے گی اس کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ اینک نہیں لگائیں گے تو اس کا نمبر بڑھ جائے گا اس کی نظر ہے اینک کا نمبر بڑھ جائے گا وہ نظر مزید کمزور ہو جائے گی اور اس کی ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس کی نظر جو ہے وہ ڈیویلپی نہیں ہوگی وہ بنے گی نہیں آنکھوں کا پردہ بھی کمزور رہے گا جس کو میڈیکل کی ترمیوم اس کو ایمولویپیا کہتے ہیں اور وہ ایک ایسی ایڈیشن ہے کہ جب بچا بڑا ہوگا تو اینک سے بھی اس کی نظر پوری نہیں آئی ہوگی تو یہ بہت بہت نقصان ہوگا دوسری مطل یہ پائی جاتی ہے کہ جب آنکھوں کا ٹیڑا پان ہوتا ہے بچے کی آنکھیں ٹیڑی ہوتی ہیں تو وہ کچھ ڈاکٹرز یا جو ایسے بندے جن کا تعلق آنکھوں کے شعبے سے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچا جب بڑا ہوگا تو آنکھ کے آنکھیں اس کے صدوہ خود سیدھی ہو جائیں گی کیونکہ یہ آنکھوں کے پٹھے کمزور ہیں بچا جب بڑا ہوگا تو اس کے پٹھے ٹھیک ہو جائیں گے آنکھیں سیدھی ہو جائیں گی حالانکہ یہ بھی غلط ہے آنکھوں کے جب جو ٹیڑا پان ہے جس کو میڈیکلی سکوینڈ کہتے ہیں اس کا پراپر علاج کیا جاتا ہے یہ اس کو بیسے چھوڑنے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اس کے لیے مدر فریکشن کرتے ہیں اپنی زبان میں اور اس کو ہم کہتے ہیں اینک لگتی ہے یا اس کی سرجری کی جاتی ہے یا اس کے اور بیش مار ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں بختلف قسم کے جو طریقہ علاج ہیں وہ کرنے سے ہی آپ کی بچے کی جو آنکھ ہے وہ سیدھی ہوگی اگر آپ کی بچے کی آنکھ ٹیڑی رہے گی تو اس کے نظر پہ بھی فرق پڑے گا اور اس کی کاسمیٹیکلی جو آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی اچھا بھی نہیں لگے گا لہٰذا یہ دو باتیں اگر آپ کے بچے کی نظر کمزور ہے یا آپ کے بچے کی آنکھیں ٹیڑی ہیں تو آپ آج ہی آنکھوں کے جو جو آنکھوں کے شعبے کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جا کے ان کو چیک کروائیں اور اس کا پراپر علاج کروائیں اگر آپ کے بچے کی آنکھوں کے جو مسئلہ ہے اس کا علاج اینک ہے تو اس کو اینک لگانی پڑے گی چاہے بچہ دو سال کا ہے چاہے بچہ دس سال کا ہے تو لہٰذا یہ آپ آپ جو ہے پراپر علاج کریں بچے کا تاکہ وہ مستقبل میں ایک اچھی زندگی گزانے کے قابل مان چکے تینک یو